السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے طلبہ و طالبات کے لئے بڑی خوش خبری آ گئی دوستو اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے حکومت کا اوفیشل نوٹیفکیشن آ چکا ہے پہلے صرف میٹنگز ہوئی تھی اور کانفرنسز ہوئی تھی لیکن اب حکومت کی جانب سے اوفیشل نوٹیفکیشن آ چکا ہے اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز پندرہ سپٹیمبر سے کھولنے کے حوالے سے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اس نوٹیفکیشن کے مزید تفصیلات ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی جلوے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نوٹیفکیشن گورنمنٹ کا اوفیشل حاصل کر لیا ہے اسی میں سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف خیبر پختوں خواہ الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سپٹیمبر دو ہزار بیس ان کنٹینویشن آف دس دیپارٹمنٹ نوٹیفکیشن آف ایوی نمبر دیتیڈ دی کمپیٹنٹی آتھارٹی ہز بین پلیز تو آلاؤ کمینسمنٹ آف ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز ان ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشن اونی فار کلاسز ان گریڈ نائن اینڈ ابو ویت ایفیکٹ فرام 15 سپٹیمبر 2020 تو دوستو 9, 10, 11, 12 اس کے علاوہ یونیورسٹی اور کالیج کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کی کلاسز 15 سپٹیمبر سے شروع کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سخت ایس او پیز جو ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں طلبہ و طالبات ماسک جو ہے وہ لگا کر آئیں گے لازمی طور پر اس کے علاوہ اسپری وغیرہ صفائیاں سترائیاں جتنے بھی چیزیں ہیں سینیٹائزر وہ ایس او پیز سخت طریقے سے عمل کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق خیبر پختونخواہ حکومت نے یہ اوفیشل نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نائن سے لے کر جتنی بھی اوپر کی کلاسز ہیں وہ 15 سپٹیمبر سے کھولنے کا اوفیشل اعلان کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کی جانب سے تو دوستو یہ لٹس نیوزی اس حوالے سے کوئی مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں ایڈوکیشنل حوالے سے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو روزانہ ایسی ایڈوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کا اگر کوئی سوال ہے اس کے علاوے سے کوئی شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ لٹس اپ ڈیٹ پتا چل سکے الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات